بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ معاملات قصور کے تھوڑے سے خراب ہیں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکے لیکن پولیس کیا سوچ رہی ہے ڈی پیوں نے ڈی پیوں قصور نے کیا پلیننگ کی ہے تھانا ایڈ ویزن انہوں نے کیا پلیننگ کی ہوئی ہے آگے بڑھیں گے اندر جائیں گے دیکھیں گے کیا پلیننگ ہے کوئی ریٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ گاڑیاں بھی الیٹ کھڑی ہیں اس وقت اور لیڈ فورس کے جوان بھی الیٹ ہے کچھ معاملات سینسٹیف نظر آ رہے ہیں اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ تھانا کی حدود میں ہیں اس وقت تھانے کے اندر موجود ہیں اندر پلیننگ چل رہی ہے کیونکہ فورس الیٹ ہے جوان الیٹ ہے اور کیا پلیننگ کی جارہی ہے اسے چو کی جانب سے اور ڈی پیو صاحب کی کیا ہدایت ہے ان کو آگے چل کر بات کرتے ہیں ہم اسے چو صاحب کے روم میں جائیں گے جوان باہر بھی کھڑے لیکن اندر بھی موجود ہیں اب پلیننگ کیا ہے کہاں ریٹ کریں گے اور کس جگہ جائے گے کیونکہ اندر الیٹ فورس کے جوان بھی الیٹ بیٹھے ہیں تو اندر چلتے ہیں اسلام علیکم سلمان صاحب کیسے ہیں طبیعہ ٹھیک ہے الحمدللہ ڈی پیو صاحب کی کال تھی تو ہم لوگ قصور پہنچے ہیں تو کوئی پلیننگ کر رہے ہیں کوئی ریٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کچھ بتائیں گے آپ یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے یہاں پہ کہ ہمارے علاقے میں آج کا جو بارداتیں ہو رہی ہیں وہ گینگ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے ابھی پروپر انفرمیشن نہیں جیسی ہے کہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو سار لے کے چلیں گے اس سے پہلے میں اپنے جوانوں کو بریف کر رہا ہوں کہ کیسے ریٹ کرنا ہے ان کو سمجھایا کہ کس جگہ کرنا ہے ابھی تک یہ سوچ جیسے ہی ہمیں کال ہے کہ انشاءاللہ ترہا میں سو پی کے مطابق ان کو بھی سمجھایا گیا لوکیشن کے بارے میں ان کو بقیدہ جو 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 میپ ہے آپ کے گوگل کے اوپر ان کے مطابق لوکیشن دکھائی گئی ہے ان کو کہ اس جگہ ہم نے ریٹ کرنا ہے یہ سامنے کمی چنے بس ہم آ رہے ہیں جی آگئی ہے آگئی ہے تو کال ان کو آ چکی ہے امرجنسی ہے فوراں جائیں گے ریٹ ہے اب کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن کیمرمنز کو میں یہ کہوں گا کہ الیٹ رہے جوان بھی یہاں پر موجود ہیں پلیننگ کی جائے گی کس جگہ جانا ہے ابھی پولیس والے نہیں بتائیں گے موقع پر چل کر تب پتہ چلے گا کہ یہ ریٹ کہاں کی جا رہی ہے اور کس جانب کی جا رہی ہے اور کن کرمینلز کے خلاف ہے یہ ریٹ تو آگے بڑھتے ہیں جوانوں کو کچھ بریفنگ بھی دی جائے گی لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں کہ جو یہ میپ ہے کسور کا اس میں علاقوں کے نام لکھے ہیں بقاعدہ اور پوچھیں گے کہ آج کہاں ریٹ کی جا رہی ہے ہم کس جگہ جائیں گے اور ہم فالو کریں گے سر بتائیے گا سلمان صاحب کس جگہ ہم جائیں گے یہ میپ میں ہمیں سمجھا دیجئے جو ہمارا انفارمر ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نون میں سینمے کے ساتھ ایک آبادی ہے اس کے اندرے گھر کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے اور جو بھی ہماری یہ علاقہ کیسا ہے یہ ٹھیک ہے کرائم زیادہ ہے یا آبادی والا علاقہ ہے تھوڑا سا بتائیں سدر اور ایڈوین کی باؤنڈری ہے یہ نیا ڈویلپ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نئے قرائدار اور باہر سے لوگ اٹھکے ہیں ہمیں اکرم میں علاقہ ہے کنجسٹڈ علاقہ ہے لیکن انشاءاللہ ہاں سے کتنی دور ہے یہاں سے دو دھائی کلومیٹر دو ہم جائیں گے دو دھائی کلومیٹر آگے بڑھتے ہیں یہ محب تھا دکھانا بہت ضروری تھا آپ کو سمجھانا بہت ضروری تھا آگے بڑھے گئے موسیقی 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 دیا ہے وہ ریکی جو انہوں نے کی ہوئی ہے ان کے ساتھ کچھ لوگ ادھر چلے گئے ہیں اور کچھ یہ ہے انہوں نے وہ علاقے کو مطلوبہ علاقے کو کارڈن کرنا ہے کارڈن کے بعد میرے ساتھ اور ایسے ایچو صاحب کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ انٹری کرنی ہے اور انٹری اس انداز سے کرنی ہے کہ ان کا ویپن چیک ہے ان کے پاس خطرناک ویپن ہے اپنی سیفٹی بھی کرنی ہے بولپور جیکٹ تمام نے پیر لی ہے تو اپنے بڈی سسٹم میں آپ نے چلنا ہے اس کے ان کو ان کے اٹیک سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ بھی ہم ان پر اٹیمٹ کرنے اور ان کو زندہ پکڑنے کی کوشش کریں اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر میں جو حکم دوں گا اور ایسے ایچو صاحب حکم دیں گے اس کے اوپر عمل ہوگا انتہائی کریٹیکل یہ ایکشن ہے اور اسی کریٹیکل اور ناگہانی صورت کوئی ایسی پیش آ جاتی ہے تو دل نہیں گبرانا آپ نے جان عشانی کے ساتھ جذبہ جہاد کے ساتھ جذبہ قومی ملت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور ایکشن کرنا ہے نعرے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پنجاب پولیس پنجاب پولیس...... ..... موسیقی تو تمام فورسز لیڈ فورس کے تمام بھی ایرٹ ہے کامرا تھوڑا شیک ہوگا تو اس کے لیے معذرت ہے اس کی وجہ یہ کہ ریٹ کے لیے نکلے ہیں پولیس کے ساتھ اور باقی جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ آگے ہیں لیڈ فورس کی گاڑی بھی آگے ہیں ہماری ٹیم بھی آگے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت ایسے چو صاحب موجود ہیں تھانا ایڈ ویزن کے سلمان صاحب میں ان سے بات کروں گا سر جدر ہم جا رہے ہیں علاقے کا تھوڑا بتائیے گا اور ابھی ہم آپ سے یہ پوچھ دو نہیں سکتے کہ کس قسم کا گئیں گے یا ابھی آپ کہنے کہ ابھی ہم نے اس کو دبا کے رکھنا ہے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ بتا دیجئے گا جس علاقے میں وہ موجود ہے وہ علاقہ کیسا ساتھ یہ علاقہ بسکر رہائشی علاقہ ہے رہائشی کے ساتھ ہے جیسے آپ دہاتی علاقہ کہہ لیں کہ رہائشے بھی ہیں اور لوگوں نے اپنی حویلیاں بھی بنائی بھی ہیں یہ اس قسم کے لئے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پہ قرائدار رہتے ہیں قرائدار کے ساتھ ہے جو نئی عبادی ہیں یا نئے گھر بن رہے ہیں یا جو لوگ میگریٹ کر کے آتے ہیں شہروں کی طرف زیادہ لوگ وہ رہتے ہیں اور جب آپ کو بتائیں نئی عبادی بنتی ہے تو قرمات بھی ہیں وہ بھی اس طرف آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ رہائش نہیں ہوتی عبادی نہیں ہوتی اور جو بالکل سنسان علاقے ہوتے ہیں تو ان کے لئے چھپنے کے لئے وہ سان جگہ ہے یہاں سے واردت کی اور شہر کے اندر یہ ایسا علاقہ موجود ہے جہاں پہ وہ چھپکے وہ علاقہ تھوڑا سیف سٹی سے دور بھی ہے اس لئے ان کے لئے وہاں پہ غائب ہونا تھوڑا آسان ہے اور قصور کے حوالے سے تھوڑا بتائیے جب سے آپ کی تائناتی ہوئی ہے یہاں پر قصور میں تو قصور کو کسی پر دیکھتے ہیں اس کے سب کا قرائم یہاں پر زیادہ ہے زیادہ چیز کے لئے آپ کو فیل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ چیز کے لئے قصور بیسیکلی ایک گھر کی طرح کا شہر ہے اگر یہاں پہ ایک کونے میں کچھ ہوتا ہے تو قصور کا جو ادر اینڈ ہے یا دوسرا کونہ جو ہے وہ اس کی آواز ضرور محسوس کرتے ہیں یہاں پہ بیسیکلی ایڈ بھی ہیں فائنانشل کرائم زیادہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم موٹسائکل چوری اور بینک سے جو لوگ پیسے لے کے نکلتے ہیں ان کے ساتھ واردات اکثر یہاں پہ ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ہماری ڈیپیل صاحب کی بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہے پلاس جو سیف سیٹی کا یہاں پہ سیٹ اپ ہے وہ بڑا اچھا ہے وہ ہمیں بڑا ہلپ آؤٹ کرتا ہے اس معاملے کے اندر ماضی کو اگر ہم دیکھیں جیسے کہ بچوں کے حوالے سے کیسز ہوتے تھے یہاں پر جیسے زینب کا کیس ہو گیا اس کے بعد کچھ کیسز یہاں پر درج ہوئے ہیں اس قسم کے معاملات ابھی تھوڑا رکھتے ہیں یہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے اس کے اندر بیسک وجہ ہے یہ ایک پولیس پولیسیز پولیس کی ہے کہ یہ سٹریچن آف ایف آئی آر پرکتی ہے ملزم پکڑے جیسے ہیں پس یہ کہ اویرنس کا جو لیبل ہے وہ بھی دور کی عوام کے اندر آیا ہے اس کے لئے بقاعدہ سکولز کے اندر اور محلوگ کے اندر کمیٹرول جو لیکچرز جو ہے نا وقت اندر کنوے کرتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ کیسی یہ کرائم جو ہے کمیٹ ہوتا ہے چارڈ ایفیوز کا پڑا کا ماشاہ آپ جو آفیس جیسے ڈی پیو صاحب ہیں عمران کشور صاحب ہیں ان کی حصلہ ملتی ہے آپ کو ان کا کتنا ساتھ ہے آپ کے ساتھ یہ بہت زیادہ ساتھ ہے قدم قدم پر ساتھ ہے ہر بات جو ہے وہ پوچھ کے کرتے ہیں وہ ہمیں بریف کرتے ہیں دایا جاری کرتے ہیں اور جو اچھے مشکل وہ ہمیں ملتے ہیں ان سے اور وہ پورا ہلپ آؤٹ کرتا ہے کچھ چاہیے ہو ہمیں یا جیسے ایلیڈ چاہیے بھی تو وزن نو ٹائم ہمیں ملی ہے تو یہ ساری صورت حالتی شورٹلی ہم بات کرنے کی کیونکہ بات کرنے کی ریٹ کیلئے نکلے ہیں اور فالو کریں گے باقی گاڑیوں کو جو ان کی ہدایات ہوگی ہم بھی عمل کریں گے اور ان کی ہدایات کو ہم فالو بھی کریں گے تو آگے چلتے ہیں اور میں اپنے کیمرانس کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنا خیال لکھیں ہم لوگوں نے بھی یہ بولٹ پروف جیکٹ اور باقیدہ کیپ لے لی ہے سیفٹی کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور مزید جو تفصیلات ہوئی موسیقی اب اس مکان کو اس اویلی کو گیرے میں لے لیا گیا ایلیڈ فورس کے جوان بلکل alert ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اور وہ مکان بھی آگے ہیں ایسے چو صاحب بھی یہاں پر موجود ہے لیکن میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو سیف کرنا ہے کیونکہ اس گھر کو گیرے میں لیا گیا ہے اور ایلیڈ فورس کے جوان ایک دو اور یہ انچارج ہیں یہاں پر دو ایلیڈ فورس کے جوان یہ ہے اور سلمان صاحب یہاں پر کھڑے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا بیک پہ رہیں گے اور لائٹ تھوڑی سی کم کرو لائٹ تھوڑی سی کم کرو تاکہ اندر سے کوئی مضامت نہ ہو فائر نہ ہو کیونکہ اندر ملزمان موجود ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی جوانوں نے یہاں پر پوزیشن لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوان موجود ہے یہاں پر جوان موجود ہے ایلیڈ فورس کا ایک جوان یہاں پر موجود ہے اور دو یہاں پر ہے اس گھر کو گہرے میں لیا گیا ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ایکشن ہوگا اور کیا کیا جائے گا زیاہولہ صاحب وہاں پر کھڑے ہیں جو کہ ایلیڈ فورس کو کور کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا کیا جائے گا ہم تھوڑا سا بیک پہ رہیں گے ہم نہیں آگے جائیں گے آناؤنس کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے کچھ کہہ رہے ہیں آواز وارننگ دی جاتی ہے اپنے تیار پھینک دیں پولیس نے چاروں طرف سے گے لیا ہے ابھی 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 اناؤنس کیا جا رہا ہے ابھی اناؤنس کیا جا رہا ہے سرندر کر دیں آپ نے آپ کو سرندر کر دیں کہتے خود کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ فائرنگ کی جائے گی آپ کو مار دیا گیا فائر کیا گیا اوپر چھت سے فائر کیا گیا چھت سے فائر کیا گیا ہے چھت سے دو فائر ہوئے دو فائر دو فائر ہوئے چھت سے دو فائر چھت سے دو فائر دو فائر کیا گیا ہے اندر سے فائر ہوئے دو فائر ہوئے اب دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں دیکھ سیکنڈ اندر کیا ہے اندر کیا ہے اندر کیا ہے اندر گز گئے اندر گز گئے ایک اور فائر ہوا ہے اور اس گھر کو مکمل اپنے گھرے میں لے لیا ہے تاکہ کوئی آئے نہ ہم آگے نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ابھی آپ باہر ہی رہے پولیس کے جوان بھی موجود ہے لیکن ایلیٹ فورس کے کچھ جوان اندر گئے ہیں ایسے چو صاحب گئے اندر سے سینگنل آئے گا تو ہم اندر جائیں گے اب بھی نہیں جائیں گے لیٹ فورس کے جوان اندر موجود ہے آپ لوگ جائیں گے کہ باہر ہی کھڑیں گے آپ کھڑے رہیں گے باہر ہی کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُدھر بھی ہے کچھ ریٹ ادھر ہے کہاں سے اوکے ہم جائیں ابھی کنیتا ٹھیک ہے آج ہو جی آج ہو پولیس والوں نے کہا ہے کہ آپ جا سکتے آپ آگے ہو جائیں لیٹ فورس کے جوان آگے ہونے تو نہیں آرہا پیچھے ہو جو سٹینڈ بے رکھ چلے آج ہے جی ہم لیٹ فورس کے جوان ہیں اور ایسے چو صاحب بھی چلے گئے ہیں اوپر اور سیڑیا ہے یہ ایک بقان ہے جس میں انہوں نے پناہ لی تھی اور چھت لیے ایک گھر کی چھت لیے کہاں پر ہے کہاں پر ہے کہاں پر ایک سکیڈ ایک سکیڈ ایک سکیڈ ایسے چلے گھر کی ایک سکیڈ لائٹ کو کم رکھو دائیت کی جاری ملزمان نیچے ہیں اور ہم لوگ ابھی اوپر ہی ہیں کوشش کرو گئے نیچے جانے کی سب سے پہلے میں نیچے جاتا ہوں پھر آپ لوگ آئیے گا اور پوٹسی آج ہو ایسے چو صاحب ریٹ کرے تھوڑا سا چاک اور چوبند اوکے 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 ہمیں کہا گیا کہ آپ پیچھے رہیں گے ٹھیک ہے یہ لیڈ فورس کے جوان ہے یہاں پر سٹینڈ بائی ہے ایک پولیس کا جوان یہ کھڑا ہے ایک پولیس کے جوان ہے یہاں پر پوزیشن لی ہے دو لیڈ فورس کے جوان یہ ہے یہ خول دکھائیں جی یہ جی یہ خول ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پسٹل کی ہے پسٹل سے فائر کیے گئے ہیں اوپر سے فائر کر کے نیچے گئے ہیں ملزمان ابھی نیچے گئے ہیں ہم آئیں کے نہ آئیں آجیں آجیں اندھیرہ ہے لیکن دیان سے دیان سے دیان سے دیان سے دیان سے دیان سے یہ گھر ہے خالی اچھا کمرے میں ابھی باہر کھڑے ہیں باہر سٹینڈ بائی ہیں ایک سیکنڈ زیاد صاحب بھی موجود ہے میں آپ لوگوں سے بات کر سکتا ہوں زیاد صاحب سلمان صاحب کے نہیں ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر سے کرتے ہیں تو اندر احمل زیمان ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں باہر نہیں آرہے یہ نہ ہو کہ اندر سے کوئی فائر آجے کیونکہ آگے تین فائر انہوں نے کیا یہ چھت پر یہ بولٹس ملی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو چاروں طرف سے گئے لیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی پولیس کے جوان آگئے ہیں یہ بھی آگئے دروازہ کھول دے گا نہیں آرہے میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے کچھیں کی طرف پوزیشن لیے ایک دوہوں نے کمرے کی طرف پوزیشن لیے اور یہ ان کو کور کریں گے لیڈ فورس کا جوان ہے یہاں پر موجود ہے پولیس کا جوان اور یہ ہمیں کور کر رہے ہیں یہ بھائی یہاں پر کھڑے ہیں اندر گئے ایک دم سے اندر گئے ہیں اندر گئے ہیں اندر گئے ہیں کور کرنے کے لیے ہم نہ بھی نہیں جائیں گے اندر ایک سیکنڈ ان کو کور کرنے دیں ان کو کور کرنے دیں لیڈ فورس کا جوان یہاں پر موجود ہے تاکہ کوئی ساتھی اس کا باہر نہ ہو تاکہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے تاکہ باغنے کی کوشش نہ کرے آجے آجے سنگل دے دیا گیا ہے کہ اندر آجے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ابھی پروسس اور یہ سمان اور موبائل وغیرہ بھی آجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک دونوں ملزمان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو لٹا دیا گیا ہے تلاشی کا پروسس جاری ہے موبائل ملے ہیں اور پسٹل ملے ہیں ٹھیک ہے پسٹل بھی ملے ابھی تلاشی لی جاری ہے لیڈ فورس کا جمعان یہاں پر موجود ہے ہے فورس تلاشی لی جاری ہے زیا صاحب پسٹل چیک کریں میں سے بات کروں گا کہ زیا صاحب یہ کون سے پسٹل ملے ہیں ان سے اسی سے انہوں نے بھی فائر کیا تھا یہ 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 بولٹس ہے یہ جو چھت پر پڑی تھی ہے لہنے آپ اپنے قبضے میں موبائل بھی ملے ہیں موبائل بھی ملے ہیں اور یہ بولٹس مل گئی ہیں اور یہ تیس بور سے انہوں نے فائر کی ہیں تو خیر یہ اپنے آپ کو انہوں نے تھوڑا سا ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہوای فائرنگ کرنے سے وہاں بھی ہے اب سلمان صاحب یہاں پر پوزیشن لے کر کھڑے سرید ابھی دو ہے یہاں پر جی دو ہیں ایک ہی اور اطلاع ہے ہمارے پاس وہ بھی انچانا کچن میں کچن کی طرف چلو کچن کی طرف ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پکڑا گیا ہے یہ ہے جی یہ ہے یہ پکڑ لیا جی سر اس نے تھوڑی مضامت کی کوشش کی ہے لیکن اس کو کابو کر لیا گیا سر اور اس کی ہم تلاشی بھی اب کریں گے یہ اب دیکھیں گے اس کے اس کے پاس کیا جی یہاں پر کیا کر رہا تھا باغنے کی کوشش کر رہا تھا یہ یہ چھپا ہوا ایک پسٹل نکلایا پسٹل ملا سے دو پسٹل وہاں سے ریکاور ہوئے ایک پسٹل یہاں سے ریکاور ہوا ہے ایک پسٹل ٹوٹل اب تک ریکاور ہو چکے ہیں بولٹس بھی ہیں چک کر رہے ہیں اب بولٹس یہ پسٹل ان کے پاس ہے برامت ہوئے پسٹل دیکھیں یہ پسٹل ملا ہے جی ٹھیک ابھی گھر میں یہ لاسٹ بولٹ ان کے پاس بچی ہے شے بولٹس انہوں نے فائر کی ہیں آخری گولی تھی اس کے پاس یہ اس نے تین فائر کی ایک ایک ابھی لاسٹ تھی اس کے پاس اس کے پاس باغنے کی کوشش کر رہا تھا باغنے کی پکڑ لیا بلکہ وہ کہہ رہا جی جو میرے ہماری لوٹی ہوئی رکم میں دوسرے دکھوں دوسروں کے پاس ہے چلیں جی دوسرے کے پاس چلتے ہیں یہاں پر اور بھی جمعان موجود ہیں جی سرن سے کوئی رکم بھی ملی ہے ابھی دھو ملزمان ہے اب ان کی تلاشی لی جائے گی اس کو کہہ رہے ہیں کہ زیاد صاحب سرچ کرو اس کی تلاشی لی جائے اچھی طرح سے اور لیڈ کے فورس کے جوان اور ایسے چھو سلمان صاحب خود تلاشی لے رہے ہیں اور زیاد صاحب وہاں پر کھڑے ہیں یہ رکم ملی ہے جی یہ ہزاروں روپے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ موبائل ہے تھیلے میں یہ تھا جی بہت بڑی کاروائی تھی یہ یہاں پر اماؤنٹ اور موبائل جو بھی سمان تھا پولیس نے قبضے میں مجھ نے گاڑی بینک واردات میں استعمال کی تھی وہ گاڑی بھی باہر کھڑی ہوئی ہے بینک میں واردات کرتے ہیں یہ بینک سے جو بندہ پیسے لے کے نکلتا تھا اس کو اس کو آپ فالو کرتے تھے فالو کر کے میں روڈ پہ روکے گن پوائنٹ پہ اسے پیسے چین لیتے تھے یہ گاڑی بھی کور کر لیتے ہیں سر اب ان کا کیا پروسیس ہے کہاں لے کر جائیں گے ان کو ہم تھانے لے کے جائیں گے تفتیش کی جائیں گے ان کی اور جو بھی ان کشابات کریں گے وہ انشاءالہ طرح اس کے مقابلہ انویسٹیگیشن ہوگی وہ آگے چل کے ابھی گاڑی بھی ان کی موجود ہے جی گاڑی بھی موجود ہیں وہ ہماری واردات موجود ہوئی بھی یہ گاڑی ابھی ان کو لوڈ کیا جائے گا گاڑی میں اور تھانے لے جائے جائے گا وہاں پر جو تفصیلات ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے گاڑی گاڑی دیکھیں ان کی کون سی ہے باہر یہ کہہ رہا ہے گاڑی ہماری باہر کھڑی ہوئی ہے گاڑی میں لے کر جا رہے ہیں دو تینوں کو تینوں کو لے کر جا رہے ہیں گاڑی میں ہم پیچھے رہیں گے ابھی بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ پیچھے ہمیں فالو کرنا ہے دونوں کیمرمن پیچھے گاڑی میں لوڈ کیا جا رہے ہیں موسیقی موسیقی گاڑی میں لوڈ کیا جا رہا ہے باہر آ چکے ہیں گھر سے اور گاڑی کون سی ہے یہ گاڑی ہے جی ٹھیک ہے یہ جی مہران کار ہے یہ ملزمان کی تھی سر یہ ان کے پاس یہاں پر کھڑی تھی یہ برکل یہ واردات میں یوز ہوئی ہے ہماری ٹھیک ہے اور یہ ریکاور ہوئی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو واردات وہ انہوں نے کیا گاڑی دیکھ سکتے ہیں مہران گاڑی ہے اور ملزمانوں کو اب گاڑی میں لوڈ کیا جا رہا ہے اور تھانے لے جایا جائے گا تھانہ ایڈ ویزن کی کاروائی تھی بربور کاروائی تھی اور قابل تحسین تھی کیونکہ اس میں لیٹ فورس کے جوان بھی موجود تھے زیاہ صاحب کی ٹیم تھی اور ایک سلمان صاحب کی ٹیم تھی یہ قابل عدید ہے اور قابل تحسین کاروائی ہے اب تک کی قصور میں سب سے بڑی کاروائی ہے کہ اتنے خطرناک ملزمان پکڑے گئے ہیں رات کے اس اندھیرے میں اب تینوں گاڑی میں لوڈ ہو چکے ڈی پیو صاحب کی ہدایت پر یہ سب کاروائی کی جا رہی ہے اور آگے بڑھیں گے تھانے کی جو صورتحال ہوگی یہ کن کن کرائم میں ملوث ہے یہ بھی پتا چلے گا سر ان اس طرح کے ملزمان پکڑنے کیلئے بڑی دشواری ہوتی ہے بڑا جگرہ بڑا کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کی کاروائی پھر جا کے پیش آتی ہے مشکلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن فیس بھی ہم نے ہی کرنا ہے ان کو آپ نے دیکھا کہ آج جس طرح ساری کاروائی ہوئی ہے اور لڑکوں نے جس طرح میند کی ہے اور انٹری کی ہے وہ آپ کے سامنے تھا کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ سے ڈھکی چوبی ہے لیکن انشاءاللہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ مالے گرفت کے اندرے کے قبضے ہیں اور جو بھی مال مسروک ہے وہ انشاءاللہ کابل تحسین ہے راتوں کو نکلتے ہیں جاگتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں فیملیوں کو چھوڑ کر پھر یہ کاروائی سر انجام دیتے ہیں ایسے خطرناک ملزمان پکڑے جاتے ہیں اپنی پولیس کو اپنی فورس کو ہمیشہ شاباش دے اور اچھے لفظوں میں یاد کریں کیونکہ یہ بہت بڑی کاروائی تھی اب ان کو تھانے لے جائے جائے گا جو بھی تفتیش ہوگی وہاں چل کر ہم آپ کو بتائیں گے پیٹ فورس کے جوان بھی تھے پولیس کے جوان بھی تھے جتنی بھی تعریف کی جائے جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کام ہے کیونکہ جان ہتے لی پر رکھ کر فیملیوں کو چھوڑ کر ہمارے حفاظت کے لیے ہمارے محافظ جب نکلتے ہیں تو کسی کی پروان نہیں کرتے ہیں تب جا کے ایسی کاروائی سر انجام دیتے ہیں سر بہت شکریہ بہت بہت مبارک ہو یہ بہت بڑی کاروائی تھی کسیور پولیس کی آپ کے ساتھ مل کریے سر انجام دی کیا کہیں گے سر یہ تو ہمارے فرائز منصبی میں یہ لکھا ہوا ہے یہ ہماری جان ملک و قوم کے لیے حاضر ہے جب بھی ملک اور قوم اور ہمارے یہ غریب عوام کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ ہم قوم کی خدمت کرتے رہیں گے اور افسرانے بالا کے احکامات کو مانتے ہوئے جرائیم پیشہ افراد کے خلاف سرکوبی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ پنجاب پولیس کا ولولہ بہت بڑا ہوا ہے افسران نے ہمارے حوصلہ افضائی کیا ہے ڈی پیو صاحب کسور نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے پیار کیا ہے اپنی فورس کے ساتھ عوام کے ساتھ انہوں نے پیار کیا ہے یہی جذبے کے ساتھ ہم نے یہ ایکشن پائے تکمیل تک پہنچایا ہے میں ایسے چو صاحب ای ڈی ویزن کا بھی اپنا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بہترین عمل کے میں ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا کوپریٹ کیا اور ہمارے ساتھ سب نے مل کے کام کیا ڈی پیو صاحب کی حدیت پہ ہوا تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے غریبوں کا اور عوام کا تحافظ کرتی ہیں پاکستان پنجاب پولیس پنجاب پولیس نارے تکبیر نارے تکبیر بہت بڑی کاروائی تھی نارے تکبیر اللہ اکبر بلکل اب گاڑیوں میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے محافظ میں اور دھانے کی طرف بڑھیں گے کیونکہ بہت بڑی کاروائی تھی پولیس نے سر انجام دی ہم ساتھ تھے ہم فالو کر رہے تھے زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسی کاروائی سر انجام دی ہے پولیس نے قابل فخر ہے اور قابل تحسیر ہے ابھی دبائیہ بھی جا رہا ہے تاکہ یہ نیکسٹ ایسا نہ کرے ابھی ہم تھانے کی طرف بڑھیں گے موسیقی 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 ہے ایسے چو صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ ملزمان سے بات کر سکتے ہیں اور ان کے پاس مکمل ڈیٹیل موجود ہے اب روم میں جائیں گے ایسے چو صاحب کے ان سے بات کریں گے اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے ملزمان سے ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس قسم کی وارداتیں کیوں کرتے تھے اور کب سے یہ لو کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہے وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے وہ ایسے چو صاحب سے بات کریں گے کہ ان کا کرمینل ریکارڈ کیا ہے تو آگے بڑھتے اندر چلتے اور ان سے بات کرتے ہیں اب فرق صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ جوان اور یہ جو تین جوان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے یہ ہمارے محافظ ہیں لیکن یہ جو تین پکڑے گئے ہیں یہ شہریوں کو لوٹتے تھے ان سے بات کروں گا ان سے پوچھوں گا تمہارا نام کیا ہے عمر 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 کتنی ہے 25 سال تو یہ کیا کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ سارا کچھ سر لہور سے آئے ہیں ہم ٹھیک کسور آئے ہیں تو کسور بینک میں گئے ہیں اس کے بعد ڈیڑھ لاکر پہ تھا اچھا اس کے بعد وہ نے واردر کر دی کیسے کرتے تھے پلان کیسے کرتے تھے یہ ذرا مجھا پلان یہ اپنا ایک لڑکا تھا ٹھیک ہے اس نے بے بتایا کرے کا سوٹ جانا ہے ٹھیک ہے تو بینک میں جانا ہے وہاں سے ریکی لے نہیں ہے تو وہاں سے ریکی لے کے بعد ہم کو بتا دینا ہے دو بندے باہر ہوتے تھے برد نکل کے میں نے بتایا میں نے کہا ڈیڑھ لاکر پہ بندے کے پاس اچھا ٹھیک ہے تو انہیں ڈیڑھ لاکر پہ لے کے ہم لہوڑ واپس چلے گئے ہیں شادی شداؤ جی سر بچے ہیں جی سر مہ باپ ہیں نہیں سر عشتے دار ہے جی سر شعور رکھتے ہو نہیں سر وہ بلاتیں شعور رکھتے ہو اکل ہے ہاں جی سر پھر اس جانب کیوں آئے ہو یہ راستہ کیوں اختیار کیا برائی کا راستہ کیوں سر برگلتی ہوگی ہے بیٹی کا کیا بنے گا جو اس وقت گھر میں اس کی نظریں ہیں کہ میرا باپ میرا پاپا آئے گا گھر اس کا اب کیا بنے گا سر بہت دکھو برگلتی ہوگی اب نہیں کرے میں کچھ تمہارا تو کریمنل ریکارڈ بھی ہے نا کیسے نہیں کرو گے اس سے پہلے کتنی دفعہ پکڑے جا چکے ہو ایک دفعہ پکڑا گئے ہو سر پھر تب ہوش نہیں آئی تھی تب اکل ٹکانے نہیں آئی تھی کہ میں پکڑا گیا ہوں میری بیٹی ہے گھر میں ہے بیوی ہے بچے ہیں میں کیا کروں گا نیکسٹ اگر پھر پکڑا جاؤں گا یہ تو آپ تو پروفیشنل ہو نا نہیں سر گلتی ہوگی نہیں کریں گے گلتی ہوگی نہیں کریں گے تمہارا کیا نا ارسلان ارسلان ماں باپ ہے جی شادی شدہ نہیں کیا کرتے تھے ٹیم کی کچھ بھی نہیں یہ کیا کرتا تھا جی سر میں تم سے پوچھ رہا ہمار یہ یہ کیا کرتا تھا جی سر یہ بائی پی ہوتا تھا تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں سر بارداد کی ہے سر وہ ایک آسف لڑکا اس نے سر ہمیں فون کیا تھا آسف نے تو سر اس نے فون کیا اس نے کہا کہ ایسے ایسے میں آ رہا ہوں یہاں پہ ہم نے کسور کی طرف جانا ہے بائیک بھی سر وہ لائے تھا پسٹل بھی لائے تھا سر ہم نے وہاں سے گاڑی لی سر ہم نے جا کے اسے وہاں سے اٹھایا اور سر پھر وہاں سے ہم سیدھا کسور آئے سر اس نے کہا ایسے ایسے یہاں پہ کام بارداد کرنی ہے عمر کتنی ہے تمہاری چوبیس سر بچے تو نہیں ہو نا اچھا بورا سمجھتے ہو جی سر پھر کیوں گلتی ہوگی سر گلتی کیسے ہوگی مجھے یہ بتاؤ کون کیا ہے سر اس نے کہا کہ میں اب لوگ رہا گئے ہوں پولیس والے کو بھی زخمی کیا ہے ڈالفین والے وہ سر پہلے کا دوزار ستانہ میں سر وہ میرا یہ یہ نہ بتاؤ نا مجھے ستانہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تھا نا جی سر کیوں کیا تھا سر وہ شادی سے جا رہے تھے وہ انہوں نے ہاں دیا تھا تو وہ وہاں پہ وائی فیرنگ کر دی اچھا پھر تو انہوں نے سر سیدھا فائر فائرنگ کرنا اچھی چیز ہے کہ بھوری ہے مجھے یہ بتاؤ تو کیوں کی تھی سر گلتی ہوگی ہر جواب غلطی نہیں ہوتی پیچھے وجہ ہوتی ہے فلمیں دیکھتے ہیں انڈیا جی سر اس لیے یہ حال ہے پیسوں کا کیا کرتے تھے یاشی کرتے ہیں مجھرے شجرے دیکھتے تھے پیسے گھر بھی دیتے تھے نہیں سر تمہارے ماں باپ نے کتنی مٹھائیاں بانٹی تھی جب پیدا ہوئے تھے پتا ہے کچھ اعلان کیا تھے رشتداروں کو بلایا تھا نام رشتداروں سے پوچھا ہوگا میں کیا نام رکھوں اپنے بیٹے گا لیکن بیٹا بڑا ہو کے یہ گھل کھلائے گا اس لیے مٹھائیاں بانٹی تھی مجھے بتاؤ امار تم سے پوچھنوں میں جی سر گلتی ہوگی اپنی کریں گے کچھ بھائی ہو ایک بھائی ہے ہمارے ساتھ بھی تو یہ جوان کھڑے نا اچھا لگ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں نا جی سر وہ اس طرح کر رہے ہیں سر بس غلطی ہوگی نہیں کریں گے ہر جواب غلطی کا تو نہیں ہوتا ہے مجبوری تھی یا زیادہ پیسہ کمانا تھا یا شارٹ کٹ کوئی بنگلہ بنانا تھا بڑی گاڑی لینی تھی کیا تھا دل میں کیا تھا سر وہ لڑکے نے بس ہم کے لالش جی تھی کہ اس کے ساتھ ہم آگئے ہیں دل میں کیا چلتا تھا جب کسی فیملی کو روکتے تھے بینک سے اگر کوئی نکلا ہے میں نکلتا ہوں بینک سے پیسے لے کر تو دل میں اس وقت کیا بات چلتی تھی کہ فوراں اس شخص سے میں پیسے لے لوں کیا فیلنگز تھی اس وقت ساس کیا تھا مجھے تھوڑا سا بتاؤ نا ساس ہو گیا وہ پتہ نہیں کس مجبوری کے لیے جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی اساس نہیں نہیں سر ہو گیا اساس پتہ نہیں کس لیے جا رہا ہے وہ کس لیے نہیں اپنی بچی کی شادی کے لیے جا رہا ہے کیسے خیال آ گیا کہ وہ اپنی بچ کی شادی کے لیے جا رہا ہے تم لوگ تو ایسا سوچتے بھی نہیں ہو نہیں سر سوچا آگے اب نہیں کچھ کریں گا مجھے تو نہیں رکھتے nee سر اب گلتی ہوگی کچھ نہیں کریں گے اب گلتی ہوگی کچھ نہیں کریں گے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرے گھر میں بھی خواتین ہیں اگر میں کسی خواتین پر گن رکھتا ہوں یا کسی پر رکھتا ہوں بڑے کے اوپر تو میرے گھر میں بھی بڑے ہیں کبھی سوچا نہیں ہے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ بھئی وہ پیچھے جو گھر میں بیٹھے ہوئے وہ کس حالت میں ہے چیز سار آگے ہے سار کیا کرتے تھے ایکشن کیا ہوتا تھا تمہارا سار میں گاڑی بھی ہوتا تھا تمہارا کیا ایکشن سار میں اس کے ساتھ بائیک پہ ہوتا تھا بائیک کیسے چلاتے تھے بائیک چلاتا تھا سار پسٹل پاس ہوتا تھا واردات کرتے تھے تو کتنی سپیڈ سے باگتے تھے تو سار وہ بائیک پہ روکتے تھے پسٹل کا بولڈ مارتے تھے وہاں پہ روکتے تھے سار بولڈ مارو ذرا میرے سام آتھ ایسے کرو کیسے مارتے تھے ایسے سار بولڈ مارتے تھے چلو میں تمہارے سامنے کھڑوں اور بولڈ مارو اور مرسے پیسے لو میں بینک سے نکلوں چلو جلدی کرو سار ایسے اسی اندہا سے سر سر سے کیا نا ایسے بولڈ مارنا سار ایسے اس کے تلاشی لینی ساری اس سے پیسے لے گے سار بائیک پہ بیٹھنا چلے جانے یہ طریقہ تھا جی سوچا تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے یہ بھی تو جوان تم لوگوں کے پیچھے تھے نا دل میں تھا کہ پولیس نام کی بھی کوئی چیز ہے اس معاشرے میں جی سر نہیں سوچا نہیں سوچا سر اب سوچ لیا سر آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا یہ حالات ہے جی اب ان تینوں کی بات آپ نے سنی یہ جو ہے اس نے پیسے لینے تھے ادھار ان کو دیئے تھے تو یہ اس چکر میں ان کے ساتھ پس گیا اب یہ لوٹ لوٹی ہوئی رقم یہ دکھائیں ذرا یہ موبائل دکھائیں یہ پسٹل دکھائیں یہ وہ روپے ہیں یہ وہ پیسے ہیں جو شریف شہریوں کو راستے میں روک کر اگر یہ بینک سے نکلتا ہے کوئی لے کر کسی کام کے لیے جاتے ہیں نا اگر میں بینک سے پیسے نکلواؤں گا ظاہر ہے سسٹر کی شادی ہوگی کوئی اسپطال میں بیمار ہوگا لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی بیمار ہے کوئی مر رہا ہے کوئی آسپٹل میں ہے یا جو بھی ہے انہوں نے لوٹنا ہے پسٹل لے کے گھر سے نکلنا ہے اور تھان دینی ہے راستے میں شہری کے اوپر لے لینا سب کچھ تو جڑیں گے سلمان صاحب جو کیسے چو ہیں اس تھانے کے بہت بڑی کاروائی تھی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے ایسے کریمینل کو پکڑنا راتوں کو جاگنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کر یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو سر مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا پلان کیا تھا آپ نے اور ان کا جارہ کریمینل ریکارڈ کیا ہے یہ کیا کرتے تھے ماضی میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے اور یہ کتنی تعداد میں ان سے رقم ملی ہے یہ پسٹل اور یہ موبائل تفصیل تھوڑی سر بتائیے پچھلے کچھ عرصے سے یہاں ہمارے قصور کے اندر واردات ہو رہی تھی مختلف سٹورز کے اپر بینک سے جو لوگ پیسے لے کے نکلتے تھے ان کے ساتھ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ لاہور سے آتے تھے ایک گاڑی اور ایک بائک کے اندر جب واردات ہونی تو اس پہ دو لوگ ہوتے لیکن جب ہم نے سیف سٹی کو یوز کرنا سیف سٹی بلیسنگ ہے قصور کے لیے تو ہم نے جب ہر واردات کو بیک ٹریک کیا تو بائک پہ ایک سنگل ہوتا تھا اور ایک گاڑی یہ ساتھ اٹیج کرتے تھے اس گاڑی کی مرض سے ہم نے ان کو ٹریس کیا ان کی رہکی لیب اور آج جب ہم نے آپ کا پکڑا آپ ہمارے ساتھ ہی بلکل یہ بڑی مشکل تھی بڑی دوڑے لگوائی ہمارے ساتھ تھے بلکل اب ان کو انویسٹیگیٹ کیا تو ان سے تقریب دو لاکھ کے قریب رقم ہے لگ دیئے بنا مزید پسٹلز ہیں اور کچھ موبائل جو انہوں نے سنیچ کیے تھے ہمارے علیہ سے وہ بھی ساتھ ہیں اور مزید ان کا یہ کرمینل ریکارڈ ہے یہ تقریبا جیل میں رہے میں ہیں مقدمہ وار مختلف مقدمات میں ایک ان کا جو ہیڈ ہے آسف وہ مفرور ہے اس کو انشاءاللہ ہم ٹریس آٹ کر لیں گے اور پکڑ بھی لیں گے یہ پندرہ مقدمات عمر عاشق کی ہیں اور پندرہ کے قریب جو ہیں وہ ارسلان کی ہیں یعنی کہ پروفیشنل ہیں یہ لیکن میں نے اب ان سے بات کی تو سوری سر غلطی ہوگی نیکسٹ نہیں کریں گے یہ الفاظ ان کے مومے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ کہنے نہیں نہیں یہ نہیں مر سکتے یہ بالکل نہیں اچھا سارے بعدیں بارہ چودہ پندرہ مقدمات ہیں ابھی بھی جھوڑ بولتے ہیں یہ ابھی بھی جھوڑ بولتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اس سارے آپریشن کے جو ایٹ ٹیم ہے مارے ساتھ کہ کانسٹیب ان نے ریکی کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا پرفارمنس کیا سارے آپریشن ٹھیک ہے ان کی خصوصی قابش ہے اس کے اندار ٹھیک ہے تو پولیس کے ساتھ لیڈ فورس بھی ہمارے ساتھ تھی محنت تھی کافی محنت کی ہے میرے ساتھ موجود ہیں آہ زیا اللہ صاحب جو ہیں انچارج ہیں لیڈ فورس سے بہت شکریہ جی آپ کی ٹیم نے ایک بھرپور انداز میں کاروائی کی پولیس کے ساتھ مل کر فورس کے ساتھ مل کر کندے سے کندہ ملا کر تو ایسے کریمنلز کو پکڑنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور ڈیوٹی میں کیا کیا شامل ہے سارے یہ تو ہمارا یہ آہ یہ اوفیشل ورک ہے اور یہ ہم ڈیپو صاحب کے حکم سے ہم ایسے چو صاحب کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جہاں بھی ہمیں یہ بلاتے ہیں وہاں پہ ہم ایکشن کرتے ہیں اور مشکل ترین ایکشن ہم نے کیے ہیں ہمارے ساتھیوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں اس میں میرا ایک میرا ایک جوان ہے شرافت علیہ وسلم نے اس نے ریکی کیا پھر ہم نے اس کے ساتھ مشورہ کر کے اس کے ساتھ ہم نے ایکشن کیا اس کے بعد یہ چیزیں ریکوور کی ہیں اور ان کو ملزمان کو پکڑنے میں ہم اسے چو صاحب کی بڑی محنت اور کاوش ہے ان کے ساتھ یہ ہمارے بھائی یہ سجا صاحب ہیں یہ ایسے ان کی بڑی کاوش ہے تو ایک محنت ایک ٹیم ہے اسے چو صاحب نے دیو یہ اور میں ان کے ساتھ اکسر کوڈینیشن کرتا ہوں ایک دو اور مقدمات میں میں ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوں بلکہ میں یہ احزاز سمجھتا ہوں کہ مجھ سے یہ مشورہ کرتے ہیں اور میں ان کو اپنے معاملہ دیتا ہوں کچھ تو میں ادھر اسی ایڈیویزن میں میں تائنات بھی رہا ہوں تین سال پھر میں چوکین جارے بھی حضر بڑا بھی رہا ہوں شہر کا تقریبا مجھے پتا ہے ہاں اسی لئے میں اپنے تجربات کی وجہ سے جو پریس آفیسر مجھ سے مشورہ کرتا ہے میں فیزیکلی اور دماغ ہوں ان کو مشورہ دیتا ہوں تو یہ میرا اجوان ہے جو یہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کی ہے انہوں نے اور الٹ تھے ریٹ میں ہمارے ساتھ ہم نے دیکھا دوڑے بھی لگائیں ایک کے پاس جو گن ہے اس کا کافی ویٹ ہوتا ہے تو اس میں باغنا بھی ہوتا ہے تو بڑی محنت ہوتی ہے آج بڑی محنت ہوتی ہے بعض دفعہ میں حکم ایسیچو صاحب کی طرح سے ریکی کا مل جاتا تو پہلے ہم ریکی کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایکشن کرتے ہیں پھر ایسیچو صاحب کی پوری ٹیم کے ساتھ ہمراہ ہم نے پھر ایکشن کیا ایکشن میں اللہ نے ہمیں صرح کرو کامیاب کیا آپ لوگ جب جاتے ہو اس طرح کی ریٹ پر تو آگے آپ کو پتا ہے ڈاکو ہے ان کے پاس گن بھی ہے تو سیفٹی کے لیے کیا رکھتے اور دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس وقت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دل میں ہمارے جو ہمارے افسران ہیں ان کی بہت سپورٹ ہے ہمارے ساتھ ہمارا مورال بہت بلاندے جی ہم جب جاتے ہیں بے خوف ہو کے جاتے ہیں ہم نے ان کے آگے سینک کی اپنے انشاءاللہ ہم سہاریوں کا مار لوٹنے نہیں دیں گے ان کو کوئی قصور میں ڈکیٹی کرنے نہیں دیں گے اور آپ سیفٹی کا کیا رکھتے ہیں بلڈ ٹروف جیکٹیں پہنتے ہیں لیکن انشاءاللہ قصور میں ہم ڈکیٹی کرنے کی وعدتیں نہیں کرنے دیں گے ان کو یہ ہمارے افسران کا ویزن ہے اور ان کے مطابق ہم کام کر دیں جی آخر میں میں نے سلمان صاحب سے بھی بات کی اور زیاولہ صاحب سے بھی بات کی لیکن یہ جو جوان موجود ہیں کیمرہ تھوڑا سا گھمائیں آپ میں کیمرہ میں ان کو کہوں گا کہ تھوڑا سا کیمرہ گھمائیں اور وہ جوان دکھائیں لیٹ فورس کے جو چاکو چوبند لٹ کسی وقت بھی ہمارے لیے ایک کال پر یعنی کہ ایک کال پر یہ ہمارے لیے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ایسے کرمینلز کا سامنا کرتے ہیں جن کے پاس گنز ہوتی ہیں وہ بھی گنز لے کر گھر سے نکلتے ہیں لیکن یہ بھی نکلتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور بڑی محنت کرتے ہو آپ لوگ تب جا کے معاشرہ سکون کی نیند ہوتا ہے تو ڈر اور خوف دل میں ہوتا ہے کہ نہیں جب گھر سے نکلتے ہیں نہیں جذبہ جان فشانی ہم لے کے نکلتے ہیں ہمیں کسی قسم کوئی خوف نہیں ہوتا موت تو آنی ہیں کسی اچھے کام میں موت آ جائے تو ہمیں کوئی اس کی پریشان ہی نہیں ہے شہادت کی موت کے لیے ہم ہر وقت تیار ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے اس کام کے لیے ہم راتوں کو بھی ہم تیار ہوتے ہیں دن کو بھی تیار ہوتے میسیج دیں گے نوجوانوں کے لیے تاکہ اس راستے کی طرف نہ ہے شورٹ کٹ کی طرف نہ ہے کیا کہیں گے سب دیکھیں حالات جو بھی ہوں یہ جو ہے نا یہ انشاءاللہ حالات کا بھی مقابلہ کرنے چاہیے دوسرا جو یہ ینگ ڈنیریشن ہے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں نا یہ رونگ راستہ ہے یہ رات رات امید ہونے کا خواب ہے نا یہ ان کو لے ڈوبے گا تو میرا یہ میسیج ہے کہ ایسا پلیز نہ کرے ہمارا اور ہماری ٹیپ کا آپ سب کے لیے سلوٹ ہے بہادری کا کام کیا ہے ایک بہت بڑی ریٹ تھی جو کہ کامیاب ہوئی ڈی پیو کی ہدایت پر اور یہ جو رقم لوٹی گئی تھی یہ برامت کی گئی ہے اور یہ ان شہریوں کو واپس دی جائے گی جن جن سے انہوں نے لوٹا ہے بہت ایک کامیاب ریٹ تھی پولیس کی جانب سے اور ہم نے ان کو فالو کیا آپ تک یہ سارا جتنی بھی ریکارڈک تھی آپ تک پہنچا ہی ہے ہم نے میرے ساتھ موجود ہے بیرو چیف قصور ملے کاریف ملے کاریف کیسے ہو آپ ٹھیک ہو کیسی کاروائی تھی یہ کرائم زیادہ تھا ان کو پہلے تلاہ مل چکی تھی تھوڑی سی تفصیل سے بات کرو دوزار بیس جب سے گزرا ہے تو جب سے یہ دوزار اکیس آیا ہے آج مارچ کا مہینہ ہے جیسے تو یہ جنوری سے لے کے اب تک نا قصور میں ایسے ڈاکو راج کیم ہوا پڑا تھا جگہ جگہ پر ڈکیتی رازنی کی نہ صرف والداتیں ہو رہی تھی لوگ مالو ذر سے تو محروم ہو رہے تھے ساتھ میں کبھی کسی کو فائر مار دیتے ہیں یہ بڑے خطرناک کوئی گینگ ادھر آ گئے ہیں قصور میں چپے چپے پر ڈکیتیاں چوریاں اور رازنی کی وارداتیں ہوتی تھی تو ایسے جو ہے نا وہ لوگ اپنے آپ کو غیر مفوض تصفر کر رہے تھے تو آج کا جو آپریشن جو کر کے ہمارے ساتھ جو سیمن نیوز کی ٹیم کے ساتھ پلیس نے جو آپریشن کیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پی او قصور عمران کشور نے بڑا اچھا جو ہے نا یہاں پہ سیٹ اپ قائم کیا ہے اچھی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ لگائی ہے جس ایسے جو کو جس تھانے میں لگنا چاہیے وہ ڈی پی او صاحب سمجھ چکے ہیں اور یہ کریڈٹ ویسے ڈی پی او قصور عمران کشور کو ہی جاتا ہے تو اس طرح اگر دو تین آپریشن اور ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قصور میں جو قائم کی ریشو ہے وہ بلکل کام ہو سکتی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ حالات تھے شروع سے لے کے انڈ تک ہم نے آپ کو دکھائے کس طرح ریٹ کی گئی کہاں پر تاکب کیا گیا وہاں پہنچے پولیس فورس کے ساتھ ریٹ فورس بھی موجود تھی وہاں پر فائرنگ بھی کی گئی مضامت بھی ہوئی لیکن پھر بھی پولیس کامیاب ہوئی اور ہم نے سارا احوال آپ کو دکھایا ہے آج کے پروگرام میں آج کے ریلیٹ چیک میں صرف اتنا ہی اگلے پروگرام تک لیے مجھے میری ٹیم کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی